نمبر ایٹھ ہے ایس سیمپل آف نیون گیس نیون ایک نوبل گیس ہے نوبل گیس ہے اکوپائز او والیم سیون فائیو پوائنٹ زیرو سنٹی میٹر کیو ایٹ ویری لو پریشر زیرو پوائنٹ فور ایٹمسفارک پریشر ایک نوبل گیس نیون کا سیمپل جس کا والیم سیونٹی فائیو سنٹی میٹر کیو بھے اور اس کا پریشر زیرو پوائنٹ فور ایٹمسفارک پریشر سپورس ٹیمپریچر ریمین کانسٹنٹ فرض کیجئے کہ اس کا ٹیمپریچر چینج نہیں ہوتا کانسٹنٹ رہتا ہے what would be the volume at 1 اٹمسفارک پریشر تو اس کا والیم 1 اٹمسفارک پریشر پر کیا ہوگا پریشر 0.4 انیشل پریشر 0.4 تھا اور فائنل پریشر 1.8 its mean کہ پریشر جو ہے وہ انکریز ہو گیا جب پریشر انکریز ہوتا ہے کسی بھی گیس کا تو اس کا والیم جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز کر جاتا ہے کیونکہ پریشر کے بڑھ جانے سے گیس کے مالیکیول ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں ہم لکھیں گے انیشیل والیم انیشیل والیم انیشیل والیم کتن ہے جی 75 سنتیمیتر کیو فائنل والیم فائنل والیم فائنل والیم جو ہے وہ ہم نے ڈیٹرمائن کرنا ہے معلوم کرنا ہے انیشیل پریشر انیشیل پریشر انیشیل پریشر ہے جی 0.4 80 م فائنل پریشر یہ پی ون تھا اور فائنل پریشر پی ٹو 1 8 ٹی ایم فارمولا پوٹ کریں گے جی فارمولا ہے ہم فارمولا لکھتے ہیں جی فارمولا ہے پی وان وی وان is equal to پی ٹو وی ٹو اب چونکہ ہم نے والیم معلوم کرنا ہے تو وہ ہم ایک سائٹ پہ لے کے آ جاتے ہیں وی ٹو تو یہ ہم arrange کریں گے پی وان وی وان over پی ٹو اب اس میں جو ہے ہم جو ویلیو دی گئی ہوگی question میں جو ویلیو دی گئی ہے وہ ہم پوٹ کریں گے وی ٹو پی وان کتنا تھا جی 0.1 0.4 ایٹی ایم اور والیم کتنا تھا جی 75 سی ایم تھری اور جو پی ٹو پریشر تھا وہ وان ایٹی ایم تھا ایٹی ایم ایٹی ایم سے کینسل 0.4 ملٹی پلائی 75 سینٹی میٹر کیو تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی 30 سینٹی میٹر کیو اب ہمارے پاس جو گیس کا والیم آیا ہے وہ 30 سینٹی میٹر کیو ہے جبکہ ہمارے پاس انیشیل والیم کتنا تھا جی 75 تھا یہ والیم 75 سے ڈیکریز ہو کر 30 پہ آگئے ایٹس می کے گیس نے جو کیا کیا ہے کنٹریکٹ کیا ہے تو ہم اس کا ریزیلٹ لکھیں گے ریزیلٹ اب چونکہ گیس نے کنٹریکٹ کیا ہے ہم لکھیں گے والیم آف دی گیس جب پریشر انکریز ہوا تو گیس کا والیم کم ہو گیا یہ ہمارا انسر آگ ہے کویسٹن نمبر نائن ہے آگائے اکپائے ایو والیم آف 35 ڈیسی می ٹیوب ایٹ سیونٹین سینٹی گری ایک گیس سیونٹین سینٹی گری پہ 35 ڈیسی می ٹیوب والیم رکھتی ہے ایک گیس ہے جس کا سیونٹین سینٹی گری پہ والیم 35 ڈیسی می ٹیوب ہے ایف دا گیس تیمپریچر رائز سیونٹی سینٹی گری یونی اگر ہم تیمپریچر سیونٹین سینٹی گری سی سیونٹی سینٹی گری تک بڑھا دیں ایک کانسٹ پریشر لیکن پریشر نہیں بڑھا ہم نی تیمپریچر تو سیونٹین سے تھرٹی فور کر دیا لیکن پریشر کانسٹر رکھا would you expect the والیم to ڈبل کیا ایسا ہوگا یا کیا آپ ایسے توقع رکھتے ہیں کہ گیس کا والیم بھی ڈبل ہوگا اگر گیس کا والیم تیمپریچر کے ڈبل ہونے سے ڈبل نہیں ہوتا تو اس کا نیو والیم لکلیٹ کرنے ہم لکھیں گے انیشیل والیم وی ون is equal to 35 ڈیسی میٹر کیو یہ ہماری گیس کا انیشیل والیم ہے فائنل والیم ہم نے معلوم کرنا ہے پریشر چونکہ ہمارا کانسٹنٹ ہے چینج نہیں ہو رہا لیکن ٹمپریچر چینج ہو رہا تو ہم لکھیں گے انیشیل ٹمپریچر انیشیل ٹمپریچر کتنے ہے جی ٹمپریچر انیشیل ٹمپریچر کو ٹی ون سے زیار کرتے ہیں اور یہ سیونٹین سینٹی گریٹ ہے اس ٹمپریچر کو ہم کلون میں کنورٹ کریں گے تو کلون میں کنورٹ کرنے کیلئے فارمولا ہے ک ایز ایکوال ٹو سی پلس سی سینٹی گریٹ پلس ٹو سیون تھری یہاں پہ سینٹی گریٹ میں کی جگہ پہ ہم سیونٹین لگا دیں گے اور سیونٹین پلس ٹو سیونٹی کلیں کیا کریں گے سیونٹین اس کو کلون میں کنورٹ کرنے کیلئے ٹمپریچر کی جگہ پہ سینٹی گریٹ کی جگہ پہ سیونٹین سینٹی گریٹ پلس ٹو ہم کریں گے جی سیونٹین پلس ٹو سیون تھری تو یہ ٹمپریچر ہمارا کلون میں آ جائے گا کتنا آئے گا جی ٹو نائنٹی کلون یہ انیشل ٹمپریچر آیا ہے سینٹی گریٹ میں تھا اس کو ہم نے کلون میں کنورٹ کی ہے تو کلون میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ فارمولہ آگیا فائنل ٹمپریچر فائنل ٹمپریچر فائنل ٹمپریچر ہے ٹی ٹو تھرٹی فور سینٹی گریٹ اس کو ہم نے کلون میں کنورٹ کرنا ہے تو فارمولہ ہے k is equal to temperature in centigrade plus 273 centigrade کتنا ہے جی 34 ہے اور اس میں 273 جب ایڈ کریں گے تو یہ ٹمپریچر کلون میں آ جائے گا 307 کلون ہمارا جو فائنل ٹمپریچر آیا ہے وہ 307 کلون آیا فارمولہ لکھیں گے ہم جی فارمولہ v1 t1 is equal to v2 t2 اب چونکہ ہم نے والیم معلوم کرنا ہے تو وہ فائنل والیم ہے تو v2 کو ہم جو ایک سائٹ پہ لے آئیں گے اور یہ ہمارا فارمولہ arrange v1 over t1 multiply t2 ہو جائے گا اب value put کر دیں v1 کی جو value ہے وہ 31 ہے کیونکہ ہمارا جو volume تھا 35 sorry 35 decimeter cube تھا اور ہمارا temperature جو t2 تھا وہ تھا 307 اور جو ہمارا initial temperature تھا وہ 2 90 تھا جب ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 37.05 decimeter cube یہ ہمارے پاس volume آیا ہے temperature ہم نے 17 سے 34 کر دیا تھا اب temperature کے double ہونے سے volume جو ہے وہ double نہیں ہوا کیونکہ اگر volume temperature کے double ہونے سے double ہوتا تو ہمارے بس new volume 70 آنا چاہیے تھا کیونکہ initial 35 تھا اور volume ہمارا 37 آیا ہے تو its mean کے جو new volume ہے وہ temperature کے double ہونے سے double نہیں ہوا تو یہ ہم result لکھیں گے volume volume of gas کتنا آیا جی 37 point 0 5 decimeter cube یہ answer آگیا the largest moon of certain is titan zohal se yare کا سب سے largest moon titan ہے titan titan is the largest of the satellites of certain has has hazine nitrogen atmosphere it has atmospheric pressure of 1.6 multiplied 10 raised to power 5 pascal is 1.6 multiplied 10 raised to power 5 pascal what is the atmospheric pressure in atm tm اس کا atmospheric pressure atm جو standard atmosphere ہوتا ہے اس کا pressure pascal میں تو 1.6 ہے اور اس کا pressure atm میں کیام ہوگا is it higher than earth atmospheric pressure اور یہ جو atmospheric pressure ہے کیا وہ زمین کے atmospheric pressure سے زیادہ ہوگا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں pressure 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 ہمارے پاس کتنے ہے 1.6 multiply 10 raised to power 5 pascal ہم جانتے ہیں کہ 10 13 25 pascal وہ 1 atm کے equal ہوتا ہے اور 1 pascal پھر کس کی کو لوگا 1 pascal 1 atm over 1 over 1 0 1 3 2 5 1 over 1 0 1 3 2 5 atm equal ہوگا اس کا pressure کتنے ہے 1 6 multiply 10 raised to power 5 pascal اس کو ہم نے atm convert کرنا ہے تو ہم یہ لکھیں 1 over 1 0 1 3 2 5 2 2 power 5 atm over 10 1 3 2 5 آ جائے گا جب ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس انسر آ جائے گا جی 1.579 atm یعنی اس پریشر کو ہم نے 1.5 اس پریشر کو جو کہ پاسکل میں تھا اس کو ہم نے ایٹیم میں convert کیا ہے تو یہ ہمارے پاس آیا ہے 1.579 atm تو ہم result لکھیں گے اس کا result لکھیں گے atmospheric pressure atmospheric pressure in atm یہ کتنا ہے جی 1.579 اب ہم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ پریشر ارث کے atmospheric pressure سے higher ہے کہ نہیں ہے اب ہمیں معلوم ہے کہ جو ارث کا atmospheric pressure ہے وہ 1 atmospheric pressure ہے تو یہ آیا ہے 1.579 تو 1.579 یہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہے 1 atmospheric pressure سے زیادہ ہے تو ہم لکھیں گے 1.579 یہ ہے 2.579 ہمارے پاس 2.589 جو اٹمسفارک پریشر پریزن آب آت یعنی جو زمین پر اٹمسفارک پریشر ہے یہ اس سے زیادہ ہے یہ ہمارا انصر آگیا